اے حاندری مولا علیم لیابون طالب پلن سر سر یہ محسوس دعلیلیں چمکتی ہوئی ریت کو پانی کہنا اور ہے اور ریت ہٹا کے پانی نکالنا اور ہے دونوں میں فرق ہے اور اب یہ تو یہ جملہ میرا ہی ہے پرانا جملہ ہے لیکن اپنی تقریر سے اقتباس کر لینا کوئی میرا خیال ہے جرم نہیں ہے عدبی یہ شعارہ تشیف فرمائیں عدبہ اور ناقدین تشیف فرمائیں یہ اپنا کلام سناتے رہتے ہیں اور آپ بار بار واہ واہ کرتے رہتے ہیں تو ہم اپنا پرانا جملہ بھی دھورا سکتے ہیں سحر میں اور موجزے میں کیا فرق ہے بہت طریقوں سے یہ بات کہیں جا سکتی ہے مگر ایک یہ بھی ہے سحر وہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر کو کاٹ دیتا ہے معجزہ وہ ہے کہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے سحر ایک سحر دوسرے سحر کو کاٹ دیتا ہے لیکن معجزہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کو کبھی نہیں کاٹتا ہے ممکن نہیں ہے کہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کا ناصق بن جائے شبجو ہیں جملہ یاد رکھی گا پوری ذمہ داری سے حرص کر رہا ہوں ایک نبی بعد میں آنے والے نبی کی شریعت پہلے گزرنے والے نبی کی شریعت کو تو منسوخ کرتی ہے مگر معجزے کو منسوخ نہیں کرتی قانون کو منسوخ کر سکتا ہے معجزے کو منسوخ نہیں کر سکتا بلکہ مقام استدلال میں ہمیشہ کہتا ہے جو معجزہ ہم سے قبل کے نبیوں نے پیش کیا ہے ہم سے چاہو تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں توجہ ہے نبی غیب کی خبر دیتا ہے کیوں غیب کی خبر دیتا ہے سب سے بڑا معجزہ نبی کا کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فعلی معجزے جو ہیں ریت ہٹا کے پانی چشمہ پیدا کر دینا یا پتھر پہ عصا کی ضرب سے ایک چشمہ یا بارہ چشمے نمودار ہو جائیں یا اور اس طرح کے جو فعلی معجزات ہیں چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو چاند کا دو ٹکڑے کر دینا اور سورج کا پلٹا دینا یہ سب معجزے برحق ہیں میں ان سب معجزات کا یقین رکھتا ہوں میں ان کو عقائد نہیں حقائق سمجھتا ہوں لیکن یہ بڑے معجزے نہیں ہیں جسے آپ بڑا معجزہ سمجھتے ہیں یہ فعلی معجزے بڑے معجزے نہیں ہیں احساس معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ ہے معجزہ قرآن قولی معجزہ قولی معجزہ ہے لیکن بہت بڑا معجزہ ہے سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کیوں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن جتنے فعلی معجزات ہو سکتے ہیں خود اس قرآن میں یہ صلاحیت ہے خود اس قرآن میں یہ قوت ودیعت کی گئی ہے اس کے کلمات میں کہ اگر کوئی واقعا صاحب قلب سلیم ہو واقعا کوئی پاکیزہ نفس انسان ہو واقعا کوئی اہل توحید ہو واقعا کوئی متمسک بے زیل نبوت و ولایت ہو تو وہ ان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے آج فعلی معجزات دکھا سکتا ہے آج کرامتیں دکھا سکتا ہے فعلی معجزہ کیا ہے بیمار کو صحت عطا کر دینا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اہل اللہ بیماروں کو صحت عطا کرتے ہیں یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے فعلی کس کی مدد سے مصطفیٰ کے اس قولی معجزے کی مدد سے اس قولی معجزے کی مدد سے یہ ایک رخ ہے اور وہ دوسرا رخ ہے کہ خود قرآن مجید وہ تو بہت ستحی سی بات ہے کہ کہا جائے کہ وہ صرف زبان کا معجزہ ہے فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے چونکہ عرب شاعری میں اور سخنوری میں بہت بلند مرتبے پر فائز تھے اس لیے ان کے سحر شاعری کو سحر باطل کو توڑنے کے لیے یہ گویا سحر حلال پیش کیا گیا یہ بہت ہی ستحی سی بات ہے قرآن معجزہ ہے اور اس کے معجزہ ہونے کے شعون بہت ہیں بس خیر کر ایک جملہ کہوں بلکہ ایک معجزے کی طرف اشارہ کرتا چلوں تنہا یہ معجزہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ باقی معجزہ ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ معجزہ قرآن اسے کہا جاتا ہے یہ باقی معجزہ ہے سو ہے باقی اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بحمد اللہ خدا اس کا محافظ ہے رسول اس کے محافظ ہے اہل بیت نے اس کی ہمیشہ حفاظت کی قربانیاں دے دے کر حفاظت کی جو حضرات اس کی تحریف کے قائل ہیں ان کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال تھی کہ قرآن بدل دے اہل بیت کے ہوتے ہوئے ممکن تھا کہ کوئی قرآن میں تحریف کر دے انہوں نے قربانیاں دی ہیں دین بچانے کے لیے اپنے کو بچانے کے لیے دین قربان کرنا دوسروں کا شیوہ تھا دین کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرنا اہل بیت کا شیوہ تھا کہ قرآن ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے معجزہ قولی باقی معجزہ لیکن ایک فعلی معجزہ بھی باقی ہے کم از کم ایک توجہ رکھئے گا فعلی معجزہ یہی توجہ ہے جو کیا حضرت میں وہ باقی رہ جائے میں اشارہ کرتا ہوں اس میں حضور کا علم بھی سامنے آتا ہے اور حضور کا معجزہ بھی آج اس ترقی آفتہ دور میں اس اکیسویں صدی میں گاؤں میں قصبات میں شہروں میں ملکوں میں بلکہ بعض ترقی آفتہ ملکوں میں اگر یہ پوچھا جائے کہ جناب اس امارت یا اس مسجد کا قبلہ کس طرف ہے یا کس طرف ہونا چاہیے وہ کتنی پریشانی ہوتی ہے قبلہ معین کرنے میں میں حوالہ دے سکتا ہوں نیورک میں ایک عرصے تک قبلہ اختلاف کا شکار رہا کہ نورت ایسٹ ہے یا ساؤت ایسٹ اس طرف رخ کر کے پڑھیں یا اس طرف رخ کر کے پڑھیں اور یہاں کہیں بھی آپ نئی مسجد بنائیں اور پوچھیں کہ قبلہ کیسے تحیون کیا جائے گا ظاہر ہے اہل خبر آئیں گے اہل خبرہ آئیں گے علماء آئیں گے دانشور آئیں گے ریاضی دان لوگ آئیں گے قبلے کی تحیون کی بحث میں ساری ریاضیات ہم لوگ خوزے میں پڑھ لیتے ہیں میتمیٹکس پوری پڑھ لیتے ہیں اور جبرافیہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو جناب والا کتنی دقت سے قبلے کا تحیون ہوگا کہ قبلے کی سمت کیا ہے مسجد الحرام کی سمت یہاں سے کیا ہے مشکل ہے نا مدینہ کا فاصلہ مکہ سے بہت ہے کم نہیں ہے وہ بھی اس زمانے میں بیچ میں کتنا نشیب و فراز ہے پہاڑیاں ہیں وادیاں ہیں نشیب ہے فراز ہے جب مسجد نبوی بنی ہے تو قبلے مسجد کے تعیون میں پیغمبر کو کیا دشواری پیش آئی مسجد بن کے تیار ہوئی اور لوگوں نے کہا حضور قبلہ بس ایک طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ہاتھ میں نیزہ تھا اور نیزہ زمین میں پیوس کر دیا کہا یہ ہے قبلہ خدا کی قسم چودہ سو برس گزر گئے آج بھی کوئی جا کر مسجد نبوی کے قبلے کی پیمائش کر لے ایک سرے مو انحراف نہیں پائے گا یہ پیغمبر کا وہ علمی اور عملی معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا جیسے سامنے دیکھ رہے ہو مسجد الحرام وہ ہے ایک سرے مو ایک بال برابر فرق نہیں آئے سمت قبلہ میں یوں پیغمبر نے قبلہ معین کر دیا یہ پیغمبر کا فعلی معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک